موسیقی موسیقی اپنے لئے it's my responsibility کہ میری زندگی اچھی ہنستی مسکراتی رہے لیکن آج کل میں خود صرف responsible نہیں ہوں کوئی اور بھی مجھے ہنستہ مسکراتا رکھ رہا ہے اچھا support ہے support مل گئی ہے صحیح ہو گیا بطور انسان آپ خود کیسی ہیں ریحام کان کیسی ہے مشکل مشکل کتنی مشکل I think a lot of people would say کہ بہت گزارہ میرے ساتھ کرنا بڑا مشکل ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ میں کچھ چیزوں پہ بہت uncompromising ہوں تو ایسے تو میں بہت زیادہ لگتا ہے first meeting میں کہ ٹھیک ہے you know I will be very polite I will be very friendly accessible لیکن کچھ اصول ہیں زندگی boundary set کی ہوئی ہیں ہاں تو I don't mind کہ آپ میرا time کی investment آپ لے لیں میں آپ کو بار بار ایک بات بھی سمجھا ہوں I don't mind that لیکن کچھ چیزوں پہ مجھے لگتا ہے کہ compromise نہیں کرنا چاہے کیا چیزیں ہیں جھوٹ سب سے پہلے جھوٹ ہو گیا I cannot stand liars اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں I cannot I cannot be friends with anyone اگر آپ مجھے چھوٹا جھوٹ بڑا جھوٹ I will not tolerate اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیک میں نے بنایا ہے اور مجھے صاف نظر آرہ کہ کیک بیکری کا ہے میں سوچوں کی کیا ضرورت ہے مجھ سے جھوٹ بول لیں گی فضول میں چھوٹا سا جھوٹ بول دیا تو بڑا بھی بول سکتے ہیں بلال بھائی نے کبھی نہیں آپ کو کہا کہ یہ کیک میں نے بنایا اور کبھی بیکری سے لائیا ہو کچھ اس طرح گا مرزا صاحب کی بات یہ ہے کہ you know this is a lot of people ask کہ کیا attraction تھی کہ ہم نے جو ریلیشنشپ کا آغاز کیا ہے وہ فل ڈسکلوزر پہ کیا ہے اس سے پہلے کہ ہماری ملاقات ہوئی فرد فرس ٹائم تو کوئی بھی چیز مطلب پوشیدہ نہیں تھی at least ساری برائیاں پاسورٹ بھی دیدی قوالٹیز کچھ چھوڑا نہیں کچھ کچھ کیا کیا ایک trust deficit تھا لیکن even initially he's always been that اور وہ ماشاءاللہ سال سے زیادہ ہونے کو رہے ہیں ماشاءاللہ آپی انیویشتری آرہی ہے 23rd کو if I'm right you know we're both very bad at dates ساہاں I think so in fact مرزا سبھلی نہیں آج سبھا میں نے پوچھا کیونکہ obviously ہم نے ایک اسلامی سرمینی بھی اور پھر ایک ریجسٹری بھی تو he was like but actually you know we're both very similar in that sense کہ ہم جو تاریخ یہ ضروری نہیں ہوتی مطلب ایک دن ویلانتائنز دی ہے یا ایک دن انیورسری سال کے تین سو پینسٹ دن جو اچھے ہونے چاہیے سو آئیم نوٹ فر گرانڈ جیسٹر سو لیکن انہوں نے بڑی ہونسٹلی سب کچھ بتا دیا کہ میرے پاس یہ ہے میں ایسا ہوں ویسا ہوں ہم اس پہ بھی آتے ہیں اس پہ بھی آتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ سے آتے ہیں بچپن کیسا تھا چائلہوڈ میمریز کیسی تھی اور بچپن میں کیا شرارتی تھی یا شریف سی تھی ایسے ہو سکتا ہے کہ میں شرارتی بچپن میں نہ ہوں ابھی تک لوگوں کو بڑا مسئلہ ہے کیوں بچگانہ حرکتیں کیوں کر رہی ہیں ابھی تک لوگ جو ٹرولنگ کرتے ہیں and I just that and I think آپ اگر فضول بڑے ہو گئے ہیں اور آپ میں کوئی مستی نہ رہے کوئی مسچف نہ رہے that's just boring I mean تو مر جانے کے مترادف ہے so as a kid of course I was not a bad kind of naughty لیکن اس قسم کا بچہ جو بہت جا دا accident پرون ہے یعنی دیواروں پہ چڑھ جانا گر جانا نہانے کے لئے اگر امی بلائیں تو چھپ جانا اس کے سمکار لیکن not a bad tamiz بچہ but a very very active child school time پہ چلی جاتی تھی school ہاں school time پہ چلی جاتی تھی اور I was very responsible with it also because I loved school کیونکہ میرے ساتھ جو میرے بڑی بہین اور بھائی ہیں ان میں اور مجھ میں کافی ایج گیپ ہے تو میرے ساتھ کوئی بچے نہیں تھے کازنز کازنز بھی نہیں تھے اور زندگی کے پہلے جو ساتھ آٹھ سال ہیں وہ تو میں نے بلکلی اکیلے گزارے پہ لیبیا میں پہ بڑیشی لیبیا کی ہے تو جو نہیں ہوتا یہ بڑی فیمیلیز کا کازنز کا بلکلی بکوز میں نے دیکھا نہیں تو مجھے شاید اندازہ نہیں اس کی فیل نہیں بائی مطبع اس کے جو گلے شکوہ وہ نہیں لیکن بچپن گزرا لیبیا میں پھر اس کے بعد سکولنگ پھر 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 زیار زمانہ ایٹیز میں ہم لوگ موو ہوئے زیار زمانہ تھا پریزنٹیشن کارمنٹ پھر 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 سکولنگ کی میٹرک کیا وہاں اور زیار دور تھا تو بہت زیار مطلب ایک جو سسائیٹی تھی وہ چینج ہو رہی تھی جو پھر میرے مامی ڈیڈی نے چھوڑا تھا سکسٹیز میں اس سے بلکل سسائیٹی چینج ہو گئی تھی افغان وار زمانہ تھا ریفیوجیز بھی آگئے تھے تو جو ایک اسلامیزیشن بھی تھی تو وہ بہت ایک ڈیفرنٹ ماحول دیکھا تو کچھ میرے خیال ہے کہ فیصلے بھی جو تھی آپ کی سسائیٹی آپ کو انفلوانس کرتی ہے کہ اردگرد کیا ہو رہا ہے لیکن ایڈا 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 سکول ٹائم ایڈا لفت گئی ٹائم بکوز سکول وہی ٹائم تھا جہاں آپ فرینڈز گہما گہمی سو ایڈا لائکت کوئی سکول کی دوست ابھی تک جسے رابتہ ہو ایکچیل جس لڑکی کے ساتھ میں پہلے دن جب میں سکول شروع کیا کلاس فورت میں اور میرا پہلا دن تھا اور وہ تھوڑا سے لیٹ ہو رہی تھی ان کی آنکھ پہ زمبوری نے کٹا ہوا تھا آج تک شی ہز بین ویری گوڈ فرینڈ ٹو می آج تک اور خود ہی بیچاری رکھتے ہیں کیونکہ میری جیسی لائف سٹائل ہے تو آپ کو پتہ ہے کبھی ایک جگہ ٹکے میں بیٹھتی نہیں تو میں اپنی فرینڈز کو اتنا ٹائم نہیں دے سکی لیکن شی ہاں سٹیڈ آراؤنڈ آل 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 ہر لائف آراؤنڈ می تو کافی سال ہو گئے ہیں بچے بھی اب ہمارے ہم دونوں کی شادیاں بھی آگے پیچھے ہوئی بہت یہ جنگ ڈانگ اج میں ان کی بھی شادی ہوئی اور میری بھی تو سب کے ساتھ انٹاچ آپ اس لیے نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ کے حالات مختلف ہو جاتے ہیں پھر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ آپ شاید بدل گئے ہو لیکن آپ کے حالات چکے بدل جاتے ہیں تو آپ کی روٹین بدل جاتی ہے ایم نا ہاں ہاؤس I had a lovely, میری جو school teachers ہیں, وہ بھی, I'm trying to locate, if anyone's watching, I'm looking for Mrs. Haneef, class 6th کی ہماری teacher تھی اور میں, I believe کہ بہت سی باتیں اب, جو میری interests ہیں اور جن چیزوں میں مجھے بڑی expertise ہے وہ Mrs. Haneef کی وجہ سے ہے class 6th میں ایک poster بنوایا تھا انہوں نے اور اچھا ہاں so, you know, I had a very, very good time کیا بات ہے جی اچھا پھر college کہاں پہ پہ جناہ college for women سے میں نے intermediate کیا ٹھیک ہے اس کے بعد شادی ہو گئی اچھا intermediate کے بعد آپ کی شادی ہو گئی ہاں مطلب second year ہی میں شادی ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد چھپ کے میں نے B.A. کیا جناہ college سے کیا چھپ کے کیا وجہ بنی چھپ کے وجہ یہ بنی کہ پہلے تو میرا یہ خیال تھا کہ you know میں شادی کے بعد آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا چلتا کہ شادی کے بعد بہت سے کاموں پہ بندشے لگ جاتی ہیں لیکن وہ میں نے I did I graduated from جناہ college for women کزر میریج تھی آپ کی جی ٹھیک ہے پھر بھی بندشے تھے I think کہ فیملی میریجز میں زیادہ بندشے بھی ہو سکتی ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ فیملیز انوالوڈ ہوتی ہے تو آپ بہت سی باتیں تو آپ کہہ نہیں سکتے بالکل اور میرا خیال ہے یہ صرف میری سٹوری نہیں ہے بہت سے گھروں کی سٹوری ہے پھوپی میری بڑی فیوریٹ تھی تو بہت سی باتیں آپ پیار میلے ہاز میں آپ چپ ہو جاتے ہیں اور بہت اچھی she was a wonderful lady اللہ ہم کو جنت نصیب کرے اور بڑی اچھی ساس بھی تھی ساس تو نہیں تھی مطلب پھوپی تھی پھوپی رہی لیکن I think کہ ہو جاتا ہے so اب مجھے نہ ہو درہا look back اور میری بات ہوتی ہے تو اب ہم نہیں سوچ سکتے کہ first کسن سے شادی تو بہ but اس وقت like I said کہ it was the norm مطلب اس وقت ہمیں اس بات پہ پھر age gap بھی کسن age gap تھا سولہ سال کا فرق تھا and it wasn't کہ صرف میری ایسی شادی ہو رہی تھی میری بیس فرنڈ کی بھی شادی ان کا بھی بڑا age gap کافی فیملیز میں اس طرح ہوتا ہے لیکن I think اب میں اگر مجھے کوئی کہے تو میں یہ تو اس کے حق میں ہوں کہ آپ کا حضمن آپ سے ینگر ہو پھر اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ کا حضمن آپ سے بہت بڑی عمر کا ہو تو اس حق میں ہے کہ چھوٹا ہونا یہ current آپ نے کوئی سینریو بنایا ہے کوئی مجھے لگتا ہے I think کیونکہ اس کے reason ہے لوگ یہ سمجھیں گے کہ اپنی convenience پہ but I think جب آپ بہت بڑی عمر کا آپ کا حضمن ہوتا ہے اور آپ بہت young ہوتے ہو تو ہمارے ماشر میں یہ سوچا جاتا ہے کہ younger لڑکی نا مولڈ کر لیں گے ہم لیکن کیوں لڑکی مولڈ ہو لڑکی کو اپنا پتا ہی نہیں ہوتا کہ اس کو زندگی میں کیا چاہے یا اس کی پساند نا پساند کیا ہے وہ اپنے کو خود ہی مطلب ایک سولہ سال کی بچی بچی ہے نا یا سترہ اٹھارہ سال کی لڑکی اس کو کیا پتا ہے دنیا کا ہی نہیں پتا اس کو اپنے بارے میں نہیں پتا اور پھر کوئی چانتیس سال کا آدمی کوئی چالیس سال کا آدمی یا ایون ایون سمبڈی ہوسے ستائیس اٹھائیس سال کا اب میں نہیں سوچ سکتی کہ بیس سال کی لڑکی اٹھائیس سال کی لڑکے سے شادی کرے مجھے یہ بھی غلط لگتا ہے اس لیے کیونکہ اس نے دنیا نہیں دیکھی تو میرا خیال ہے کہ جب آپ اس طرح کی جب تک ایک لڑکی کے ہاتھ میں کام کرنے کا ایکسپیرنس نہیں ہوتا یعنی کوپریٹ ورلڈ میں وہ آئی نہیں ہوتی اس نے پیسے نہیں کمائے ہوتے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا کا کاروبار کیسے چلتا ہے وہ اپنے بارے میں بھی نہیں جان سکتی لیکن ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ ینگر عمر کی لڑکی ہوگی تو ڈھل جائے گی کنٹرول ہو جائے گی مول ہو جائے گی ای تینک کہ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ کافی آویئر ہیں کہ ان کے حقوق کیاں ہیں لیکن جو ہمارے مرد حضرات ہیں ہمارے معاشرے میں وہ ابھی تک وہاں تک پہنچے نہیں اور اس میں میرا نہیں خیال کہ ان کا قصور ہے I think معاشرے کا قصور ہے تو ایک ینگر آدمی سے بات کرنا کس آنگل میں آپ یہ بات کہنا شاہ رہی ہیں کہ وہ آویئر ہیں فیمیلز اور مرد حضرات نہیں ابھی آویئر اس کا ریزن یہ ہے کہ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ ویمن امپارمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں کہ ویمن امپارمنٹ کانفرنسز ہو رہی ہیں اور جنڈر ٹریننگ ہو رہی ہے لیکن ہم خواتین کو بتاتے رہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں ٹھیک ہے لیکن مردوں کو نہ بتائیں کہ خواتین کے کیا حقوق ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک جنڈر کو بتاتے رہیں اور دوسرے جنڈر کو اس پروسس کا حصہ نہ رکھیں It can not work in isolation دونوں کی اپنے حقوق ہونے چاہیے ہیں لیکن دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہی یہ حقوق ملیں گے نا یا تو آپ بار بھی ورلڈ بنا لیں ہم ارد ہوئی نا I wish but that's not going to happen نہ گریشتا کبھی کبھی لگتا ہے کبھی 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 لگتا ہے اس لئے بکوز میرے ساتھ ینگر لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں میری اپنی بھی دو بیٹی ہیں مجھے پڑا افسوس ہوتا ہے کہ 1990s میں جو خواتین کے لئے دنیا تھی not only Pakistan دنیا تھی اب 2023 میں ختم ہونے والا ہے کوئی خاص فرق نہیں نظر آتا تو مجھے بڑا یہ tension ہوتی ہے کہ میں اس دنیا سے جاؤں نا تو وہ دنیا نہ رہے میری بیٹیوں کے لئے باقی بچیوں کے لئے جو سب چیزیں آپ نے فیس کی ہاں it seems کہ ہمیں progress کرنی چاہیے and I think کہ میں مردوں کو اس لئے نہیں blame کرتی کیونکہ ہمیں ان کو اس process کا حصہ بنانا چاہیے اس لئے because جو غلط کام کر رہے ہیں یا جو abuse کر رہے ہیں یا جو غلط زبان استعمال کر رہے ہیں misogyny کا پرچار ہو رہا ہے وہ شاید کام ہو مرد لیکن وہ بڑے انچی آواز میں کرتے ہیں they're louder جو اچھے مرد ہیں ہمارے جیسے بہت سے باپ بھائی آپ میری بھی example دے سکتی ہیں I don't know you very well میں پوچھوں گی نا آپ کے بارے میں تو بھی ہم پتا کرے گا چلے گا نا کہ کتنی misogyny کتنی نہیں ٹھیک I do think کہ good men need to lend their voice یعنی اگر آپ اچھے ہیں اچھے بھائی ہیں اچھے بیٹے ہیں اچھے husband ہیں اچھے باپ ہیں تو آپ کو اپنی خموشی توڑنی پڑے گی کیونکہ عورت ہی نا عورتوں کی حقوق مانگتی رہے گی مانگتی رہے گی it's not going to work آپ کو بھی بولنا پڑے گا آپ کو بولنا پڑے گا کہ ہمیں ہمارے حقوق دو وہ تو بولی رہے ہیں آپ لوگ وہ تو ہمیں بولنا ہی نہیں دیتے ابھی آپ نے کہا ہے آپ کو بولنا پڑے گا آپ کو بولنا پڑے گا کہ میری بیٹی کو عزت کی ڈگنیٹی کی اور سیف ورک سپیسز کی سیف پبلک سپیسز کی ضرورت ہے آپ کو اپنی بیوی کے لیے اپنی بیٹی کے لیے اپنی بہن کے لیے بولنا پڑے گا اور جب تک آپ نہیں بولیں گے کیونکہ عورت اکر اکیلی بولتی رہے گی تو ایسے ہی مرد انٹی ہو جائیں گے بیکوز یہ ہمارا دیکھو آج میبی آپ کسی پرائی بیٹی کو وہ حق نہیں دینا چاہ رہے لیکن جب آپ کے گھر میں بیٹی ہوگی then you will feel very scared you will understand کہ میں کیا کہہ رہے ہوں you will understand کہ پبلک ٹرانسپورٹ has to be safer you will understand اور اگر تو آپ ایسے مرد ہیں جن کو پتا ہے سب کچھ تو پھر تو آپ اور بھی زیادہ concern ہوں گے بلکل پھر تو آپ شاید یہ ہی وجہ ہے کہ تم نے نہیں نکلنا کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ باہر کیا ہوتا کیونکہ آپ نے سب کچھ کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا ہاں ضروری نہیں کہ کیا ہو لیکن دیکھا ہوگا ایسے بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہو آپ کی ریسرچ ہوئی ریوی ہوتی کہ کیا چاہتا ہے آپ کی ریسرچ تو ویسے ہمارے پاکستانی مردوں کی ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھی ہے پاکستان میں مردوں کو سنا ہے کہ ایک مسائل ہے کہ بہت جلدی پیار ہو جاتا ہے خاص طور پر اگر بات کریں شادی شدہ مردوں کی تو انہیں تو بہت زیادہ جلدی ہو جاتا ہے یہ میں نے آف ایر بات کیے تو تمہارے دل پہ لگی ہے آف ایر بات کیا تو میں پوچھنا چاہ رہا شادی شدہ تو نہیں ہو دی میں بتاؤں گا آپ کو آف ایر ہی آف ایر بتائیں گا پاکستان میں میں یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی کام بھی جلدی نہیں ہوتا بہت کیا مطلب بانہ بجے جو کھانا ہے وہ پانچ بجے آپ کو ملے گا آپ نے گیارہ بجے میٹنگ کا ٹائم دیا ہے تو بانہ بجے لوگ آئیں گے آپ نے چائے بنانے کو کہا ہے تو چالیس منٹ میں چائے بنے گی لیکن محبت جتنی جلدی ہوتی ہے کتنے منٹ میں ہو جاتی ہے میرا تو خیال ہے یوں ادھر اس کمرے میں بیٹھے ہیں تو یہاں ہو گئی برس باہر نکلے تو وہاں ہو گئی اور ہر دفعہ نہیں محبت ہوتی ہے ایک بندے سے تو نہیں ہوتی ہے اور جب شادی شدہ مرد حضرات ہیں ان کو تو جتنی جلدی محبت ہو جاتی ہے مطلب شاید چار سال بڑی زد کر کے کسی لڑکی سے شادی کی ہوگی ٹھیک ہے کہ جی میں تو ادھر ہی شادی کرنا مطلب مر جاؤں گا میں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دیو داس بن جاتے ہیں جو ہی شادی ہوتی ہے محبت غائب محبت کہیں اور ہو جاتی ہے سو یہ مجھے یہ جو جلد بازی ہے ایک یہ اور دوسرا آپ نے دکھا ہوگا کہ کہیں جانے کوئی جگہ نہیں ہے سڑکے ہی نہیں ہیں سڑکے بند ہیں لیکن جلدی بڑی ہے ایک ترافک سنگل سے دوسرے ترافک سنگل سے باتی توڑنے کی جلدی جلدی ہے کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ کہاں لیٹ ہو رہی ہیں کیونکہ میں نے جو وقت دیا ہے اس وقت پہ تنی پہنچ رہے ہیں تو یہ جاں کدھر ہے بلکو سیئی شاید وہی کہیں نہیں جا رہے ہیں ڈگری تو آپ نے کر لی اور پڑھا کیا ڈگری بیچلرز کس میں کیا اور دن پھر کریئر کا بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ آغاز کہاں سے کیا کس چینل سے کیا میڈیا سے کیا یا کسی اور جگہ سے ایکچھلی ایڈوکیشن میں ڈگری ہے اور مجھے بڑا شوق تھا ہمیشہ سے چائلڈ ڈیویلپمنٹ اور ایڈوکیشن ریلیٹڈ سبجکٹس کا اس کے بعد میں نے میرا ابھی بھی ایک شوق بج کیا ہے میں نے سوشیالوجی میں بھی کچھ شروع کیا which I really wanted to do اپن یونیورسٹی سے یوکی کی جو اپن یونیورسٹی ہے وہاں سے ایک سال وہ بھی پر میں نے کیا میڈیا میں کریئر تو میں نے بہت بعد میں شروع کیا میڈیا میں میں نے کریئر تب شروع کیا جب جب میں نے تین بچوں کے بعد فرس ڈیوورس کے بعد میں نے اپنا کریئر کا آغاز کیا ٹھیک ہے فارملی کریئر کا آغاز کیا بچپن میں میں نے کیا تھا پی ٹی وی پہ میں نے سمر وکیشنز میں از ای ٹی وی پرزنٹر از ای چائلڈ ایک پپٹ شو میں میں نے کام کیا تھا I got nominated for the پی ٹی وی ورڈ اور کیا کریکٹر نے بھایا تھا آپ نے I was a presenter تو پپٹ اس زمانے میں جو کلیاں کی جو پروڈیوسر assistant producer انہوں نے پشاور ٹی وی سے کیا تھا ابھی بھی لوگ یاد کرتے ہیں I'm surprised کہ وہ یاد کرتے ہیں پروگرام کا نام آج کے ساتھ ہی تھا so I was a presenter اور میرے ساتھ پپٹس ہوتے تھے ٹھیک ہے and it was it was interesting so from ages 11 to 13 میں نے پی ٹی وی پہ کام کیا شور اسو میڈیا میں میں شوق تھا اس کا مطلب شوق مجھے نہیں تھا بالکل بھی مجھے sort of کہیں دیکھا میں نے ایکشلی بہت ینگ ایج سے چیارٹی کے لیے کیونکہ میری والدہ کام کرتی تھی چائل رائٹس کے لیے بھی جیل رفارمز کے لیے بھی تو یہ ان کی sort of جو events وہ کرتے تھے وہاں کسی نے مجھے دیکھا تو ادھر سے انہوں نے مجھے بلایا پی ٹی وی میں اور تھوڑا سا اردو میں مجھے I remember تھوڑی سی دکت ہوتی تھی لیکن اب آپ پشتو بولتی تھی نہیں نہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو انگریزی بولنے کا شوق ہے تو ہمیں سکول میں پشتو تو بالکل ہی اجازت نہیں تھی بولنے کی اردو بھی تو کورنمنٹ سکولز بھی لیکن آج تو ہر سکول میں آپ کو پتہ ہے آپ اسلامباد وغیرہ اچھے سکولز یا اچھی سسائیٹی کا نشانی یہ ہے کہ آپ انگریزی بولنے تو گھر میں بھی انگریزی زیادہ بولی جاتی تھی اس ایکس پیٹ تو بٹ اردو پڑھنے میں بڑی دکت ہوتی تھی اس زمانے میں لیکن آم 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 میرے ساتھ بہت اچھے فاروخ سیر صاحب اور برشا رفیق صاحبہ پروڈیوز کرتی تھی آم ہیوڈ مطلب جتنا انہوں نے میرا خیال کیا از او فیمیلی تو بڑی اچھی آپ کی بیسک بن گئی لیکن پھر چونکہ آپ کو پتہ ہے پروفیشنل فیمیلیز میں ٹی وی پہ آنا تو تو ایکسٹینڈڈ فیمیلی کو بڑے اعتراضات سپورٹ نہیں تھی ایکسٹینڈڈ فیمیلی کی ٹھیک ہے ہاں تو پھر آئی وز پولڈ آف کی زرہ بڑی لگتی ہے آئی وز ٹال کیج تو انہوں نے کہا جی ہماری تو یہ بچی بہت بڑی لگتی ہیں تو فیمیلی کو اعتراضات تھے ٹھیک ہے تو دی پول می آف تسکرین تو اس کے بعد جب میں نے ٹی وی پہ کریئر کا آغاز کیا وہ بھی اگین ایکسیڈنٹل تھا آئی وز اپلائنگ فر پوست ڈیورس ہر جگہ میں جاپس کیلی سپلائی کر رہی تھی اور میں نے بڑی اور جابز بھی کی جیسے کیٹلوگ ڈیوری ہوتی ہے اور آرڈرز مطلب ایمازون کی اس زمانے کا جو طریقہ تھا کہ کیٹلوگ ڈر آپ کیا پھر آرڈر لیے ان کو ڈر آپ واپس پہنچایا تھوڑا سا موبائل بیوٹیشن کا بھی کام کیا جولری ویب سائٹ بھی ڈیویلپ کی اور اس طرح کیا تو ایک دن ایک میری کسی جوب اپلیکیشن کا جواب آیا اور انہوں نے تھا کہ یہ لائیر ہے تو میں نے نے کہا جی میں تو لائیر نہیں ہوں کہ آپ کیا کر رہی ہیں میں نے کہا میں تو مطلب میں تھوڑا بہت اس وقت میڈیا کے ڈپلوما کورسز کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے بلا لیا اور انہوں نے کہ آپ کے جوابات ہمیں سب سے اچھے لگے تو ہم we are looking for producers تو میں چلی گئی تو I produced to show for them دو تین مہینے کے بعد اور کہاں پر this was in Birmingham جہاں مجھے پیلی جوب ملی Aston Birmingham سے میں نے شروع کیا اور actually ٹی وی پہ کام کرنا ہے production was not the issue the issue was this کہ اتنا control atmosphere میں سے نکلی تھی تو مجھے لگا کہ میں نورتھ افنگلنڈ سے Birmingham جاؤں گی تو میں گمنا جاؤ وہ زمانے بھی نہیں ہوتے تھے وہ پھر میری جرنی دو سال ایسی رہی کہ میں تقریبا دو سال میں نے پھر شو کیا ان کا فلاکشپ شو تھا لیگل ٹی وی ایک چینل تھا جو ہم نے ہلپ لانچ دائٹ اس کا بہت اچھی ہماری ریٹنگز آرہی تھی تو میں کام جو تھا کیونکہ بچپن میں جو والدہ نے کام کروایا تھا چیارٹی اورگنائزیشنز میں میں نے ریفیوجیز میں ریفیوجی کیمپس میں جو ہمارے افغان ریفیوجیز تھے ان کے سکولز وغیرہ میں بڑھا میں نے پندہ سال کی عمر سے میں نے کام کیا ہوا تھا جب میں نے یہ جوب شروع کی تو وہ شو جو تھا وہ بھی ہوم آفس کے کام آجاتا تو وہاں سے میں نے آغاز کیا اس کے بعد براڈکاس جرنلسٹ کی مجھے پوزیشنز ملی ریڈیو پہ کام کیا دو دو جاب کی صبح ریڈیو صبح چار بجے میں ریڈیو شفٹ شروع کرتی تھی ایک لوکل چینل کے لیے ریڈیو پہ کس طرح کی نائیت کا پروگرام کرتی بریکفرس شو بریکفرس شو پروڈیوز کرنا اور پھر اس کی نیوز والا element کرنا آپ کو یاد ہوگا یکینا اگر ہم سننا چاہیں بھی تھوڑا سا آپ کا انٹرو two three lines ہماری جنگل بھی ہم نے بنایا تھا کہ first for news تو Hereford and Worcester Shropshire تین counties میں cover کر رہی تھی ساتھ شام میں پھر دوسری والی کاؤنٹی جو میڈلنز کی ہیں برمینگم کی but that was an international sort of show because وہ legal اس کے implications تھے تو باریسٹرز ریویو ایک بڑا مشہور وہاں پہ میں نے شو ہوسٹ کیا جو کے legal جو آپ کا سسٹم ہے تو جو لویرز بھی بن رہے ان کے لئے بھی 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 جن کے مسائل بھی ہوتے ہیں because obviously lawyers آپ کو پتا ہے بڑے مہنگے ہوتے ہیں تو it was a very novel idea مجھے نہیں شاید پتا ہوگا کیونکہ میں نے بھی تک نہیں کروائے کروانا بھی مہتا آئیم آئیم آویلیبل فور لائی کام آپ ہی کرنا ہوتا ہے lawyers کا مفت کے پیسے ہی لے رہے ہوتے ہے اس کے بعد بی بی سی براڈکاس جنرلیسٹ نے شروع کیا سینئر براڈکاس جنرلیسٹ جب بن گئی تو ریزائن کیا خود ہی ریزائن کر دیا خود ریزائن کیا کیا بجا کیا بنی والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میری والدہ جو تھی جیسے منی پاکستانی پیرنٹس باہر رہنے پہ تنگ ہوتے ہیں تو میں اور میرا بھائی دونوں باہر رہتے تھے بڑی بہن ہیں پھر بھائی ہیں اور پھر میں ہوں سب سے چھوٹی I am the spoiled brat I am the youngest spoiled brat لیکن وہ تنگ ہوتی تھی باہر والدہ صاحب ہی تنگ ہوتے تھے باہر وہ ظاہر ہے واپس آنا جاتے تھے اپنے گھر پاکستان دیکھ رہی تھی کسی نے ویڈیو لگایا ہوا تھا کہ میرے والد صاحب کو میں ساری عمر کہتا رہا کہ آئیں اور انہوں نے جب فائنلی وہ مانے کہ میں آ رہا ہوں کینیڈا تمہارے پاس تو اگلی ہفتے ان کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ باہر جب آپ جاتے ہو نا تو آپ کو constantly فون جب بچتا ہے تو آپ کہتا ہے یا اللہ خیر کوئی بری خبر نہ ہو لیکن وہ خبر آئی I was preparing for broadcast میرے دل میں پھر وہ یہ تھا کہ کیونکہ ہماری طرف بہت جلدی بھی burial کیا جاتا آپ کو پتا ہے تو میں پہنچی لیکن آدھا گھنٹہ لیٹ تو وہ میرے I didn't want کہ میری والدہ کی دیکھ ہو کیا تھی یا نا کلوجر نہیں ملتا کیونکہ حالانکہ بس آپ کو پتا ہے گاؤں وغیرہ میں ایسے ہوتا ہے تو I was very angry لیکن جب میں موو کی تو میں والدہ کیلئے موو کی اور I wish کہ مجھے زیادہ خدمت کا موقع ملتا لیکن I think نیت صحیح تھی تو she died in my arms دوہزار سترہ ان کی دیت ہوئی and you know جانا تو ہے لیکن بے شک لیکن یہ تلخہ کی کہتے ہو ہاں I got four years with her in Pakistan so یہ ایسی کہانی ہے جو کہ لوگوں کو نہیں پتا نا London plan so this was the London plan and I just wanted to be with my mother کیونکہ امی جی میرے والد صاحب کی جیت ہوئی تو زندگی میں تو آپ کو بتا ہے نا بیویاں سارا وقت کمپلین کرتی رہتی ہیں لیکن جب جیت ہوئی تو پھر احساس ہوا پھر سب یاد آتا ہے پھر سب یاد آتا ہے تو بڑی لمبی ان کی رفاقت تھی ظاہر ہے اور تو ہم تو ایسا نہیں خیال کر سکے جیسے میرے دیڈی خیال کرتے تھے مامی کا لیکن جیسے میں نے کہا کہ کوئی شکوہ دل میں ہے شکوہ تو نہیں مجھو لگتا ہے کہ ہمارے والدین جو ہے بہت سی باتیں ہم نے ان سے کرنی چاہیے ہیں جب وہ زندہ ہوتے ہیں جب آپ مان باپ کے گھر آتے ہو تو آپ نیندیں پوری کرتے ہو میرے والد صاحب بہت جلدی اٹھنے کے عادی تھے ماشاءاللہ انہوں نے میرا خیال ہے کوئی شاید نماز مسنا کی ہو کہ فجر کی نماز وہ جماعت میں پڑھنا مسجد میں پڑھنا تو الحمدللہ بھائی بھی میرے ایسے ہیں کہ مطلب جماعت سے نماز پڑھنا تو وہ صبح صفیرے اٹھتے تھے ڈیڈی بہت اڑھلی اور آپ کو بتا ہے اب یہ انگیر میں آپ سوچ رہے ہوتے ہو کہ ہاں آپ اٹھ بھی کہے اور نماز بھی پڑھ لی سارا کچھ ہی ہو گیا ہاں ہو گیا خوابی میں ہو گیا سو وہ میری آئی ویش کہ مجھ سے تھوڑی سی بات چیز ذرا زیادہ موقع مل جاتا اگر آپ والدین ہیں تو میری تو ایڈوائز ہی ہوگی کہ بچوں سے تھوڑا سا زیادہ بات کر لیں اور اگر آپ بچے ہیں تو پلیس پینڈ مور ٹائم with your پیرنٹس بہت سے سوال رہ جاتے ہیں بہت سے باتیں رہ جاتے ہیں جو آپ کے دل میں ہی ہوتی ہیں اور وہ دل میں ہی رہ جاتے ہیں ہاں سو لیکن یہ ہے کہ یو نو it's you you always need your parents اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو جو باتیں جن سے آپ کو کوفت ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہمیت لیکچر دیں گی میری بچے بھی ایسے کرتے ہیں اب والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ how you treat your people like children my children i've been i mean i've been i think very lucky جو میں when i was growing up تو میں بہت زیادہ جس کا tom boy کہیں تو کبھی شادی کا نہیں سوچا کبھی یہ نہیں کہ بچے ہوں گے بچے ہونے چاہیں i was not a very گھریلو minded young girl لیکن for me i think کہ میں سمجھتی ہوں کہ اولاد کا ہونا میرے لئے has been such an honor and privilege یہ privilege ہے آپ کو اللہ پاک اگر اولاد دیتا ہے i think کہ اس کو for granted نہیں لینا چاہیے you know آپ you're bringing this life into this world اور یہ اتنا rewarding experience ہے اور یہ بڑا selfish experience بھی ہے تو میں نے بڑا enjoy کیا ہے میں نے بیٹا ہوا میرا تو میں نے اس کو مطلب ایک ایک لمحہ enjoy کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا bond بڑا strong ہے دو پھر بیٹیاں بڑا بیٹا ہے پھر دو بیٹیاں ہیں i've really enjoyed being a mother and i think کہ اگر کوئی role ہے جو میں زندگی میں سمجھتی ہوں کہ is worth doing it's being a parent اچھا i don't know a lot of people ask me this question کہ بڑا مشکل ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ کیوں مشکل ہے if you understand کہ اگر آپ دل سے کوئی کام بھی آپ دل سے کرتے ہیں نا enjoy کرتے ہیں اس process they're lost ہو کے اور you must want to تو ضروری نہیں ہے کہ maybe it's not for everyone maybe you don't want to be a mother that's also fine maybe you don't want to have kids Pakistan مجھے لگتا ہے بہت زیادہ مسئلہ یہ کہ خالہ کہہ رہی ہے کہ بچے نہیں ہو جب آپ دل چاہے گا کہ I want a child then you will be a good parent سننے میں آیا کہ آپ دوبارہ مینسٹری میڈیا جوائن کرنے جا رہی ہیں کیا کرنا چاہتی ہیں باتچی تو چل رہے گے لیکن جیسے میں نکال کہ وہ 3 پلس 1 اور اس قسم کی چیز تو میں کرنا نہیں چاہتی بہت سی جو ڈیلی نیوز ہوتی ہے وہ ڈیلی نیوز ہی نہیں ہے جو ڈیلی ہی نہیں ہے تین چار لوگ روز بہی I'm not interested in that I don't want to be part of anyone's agenda or a witch hunt I think میرا agenda جو بڑا کلیر ہے وہ یہ ہے چوبیس کروڑ عوام ہماری ہے کون بن رہے ان کا interest یہ بھی نہیں ہے کب ہو رہے ہیں کس فکت ہو رہے ہیں آٹ کو رہے ہیں بھوک روزگار بجلی بجلی کے بچوں کی تعلیم کے لیے اخراجات اٹھانا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ افورڈ کرنا مشکل ہو گیا یہ لوگوں کے مسائل ہیں جس کو میں گراس روٹس ریپورٹنگ کہتی میں نے ہمیشہ یہ زیادہ انجوئی کی جو بڑے بڑے شخصیات ہیں کافی بورنگ ہوتے ان سے آپ سوال پوچھتے ہیں ان کے رہیس جملے ہوتے ہیں انہوں نے بہی بولنا ہے اور ان کی زندگیاں بھی بڑی فیک ہوتی ہیں اور ان کے انٹرویوز بھی بڑے فیک ہوتے ہیں تو میں وہ انجوئی بھی نہیں کرتی تو اگر تو اس قسم کا کوئی میڈیا کا رول ہو جس میں جہاں لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کو ایک آواز دی جائے سوڈو انٹیلیکچولز بن گے جو بڑی گولڈ رولیکس پین کے ٹی وی پے اور بڑے ایکشن بنا کے بطا رہے ہوتے ہیں مغربی انداز میں ہماری خواتین بی اور مارد حضرات اور پھر ہمیں ٹوکن اٹ اس تیو سٹاپ جو ہمیں سمجھا رہا ہے سارا جو چوبیس گروڑ عمام بھیر بکڑیاں ہیں ان کو ایڈکیشن کی کمی ہے نہیں عمام پبلک سب جانتی ہے پبلک کیا کرے پبلک کو ایکسس ہی نہیں ہے جو آپ کی نمائندے بیٹھے ہیں اگر اوپر سے فرشتہ صفت بھی ہوں بڑی اچھی نیت سے بھی آئے ہوں ہے پارلیمنٹ میں بیٹھا اس نے کبھی بجلی کا بیل کمی کروائی اس نے کبھی اس کو پتہ ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں جو بیروزگار بیٹھا ہے جو کوئی ڈرائیور ہے اور اس کو ستر ہزار روپے کہ بجلی کا بیل آتا ہے تو وہ کہاں سے لائے گا ان کو پتہ ہے کہ آپ باہر جا کے پرائیوٹ علاج کرواتے ہیں آپ اپنے جا کے جو 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 لوگ اپنی appearance پہ سپینٹ کرتے ہیں مرد حضرات کی بات کر رہی ہے مطلب اس لئے کہ رہے نا کیونکہ آپ تو جو یہ کروارہ رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ جب ان کو کوئی اچھا بچہ کی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو کیسے بات بات پہ ان سے پچاسی ہزار روپیہ لاکھ روپیہ ایسے خضول لے لیا جاتا ہے وہ کہاں سے لاتے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ جاتی تو ان مسائل پہ آپ بات کریں گے ان مسائل پہ میں نہیں میں چاہتی ہوں کہ عوام بات کرے میں ایک وسیلہ بن سکتی ہوں کیونکہ دیکھیں میں بھی تو although میں سمجھ دیوں کہ میں الیٹسٹ یہ جو ماشرہ اس کا حصہ نہیں ہوں لیکن of course I have had a very privileged life میں نے تو نہیں کسی ڈاٹ کے سکول میں تعلیم حاصل کی میں تو نہیں کسی ایسے محلے میں پرورش ہوئی جہاں نالی کا پانی بچے پی رہے ہیں آپ شورے سے privilege تھی تو میں تو نہیں ان کی نمائندی کر سکتی یہ عوام بتا سکتی ہے نا کہ ان کے محلے میں کیا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے we need to talk about that for me یہ صحافت ہونی چاہیے اچھا آپ کی ذاتی زندگی میں بہت سے چیلنجز رہے ہیں اور ڈیوورس کے باد کس طرح ان کو ڈیل کرتی رہی کون سی ڈیوورس کے بار فرس فرس ڈیوورس کے بار تو آ آ آ آ پیرنٹ پیرنٹ تو مجھے کوئی فرق نہیں محسوس ہوا فینانشل ذمہ داری جو تھی اس میں بھی کوئی خاص فرق نہیں محسوس ہوا اور الحمدللہ چیلنجز فیمیلی سپورٹ تھی فینانشل معاملات میں یا جوب کرتی تھی دیکھیں ہماری باکستانی خواتین کے ساتھ جب آپ ڈیوورس کا قدم اٹھاتے ہیں حالانکہ ہمارے دین میں اجازت ہے فیمیلی ہماری سپورٹ نہیں کرتی خوف ہی بہت زیادہ ہوتا ہے بدنامی کا بڑا خوف ہوتا ہے آپ کو کیا کہا گیا تھا جب آپ نے لیا موڈرن پروگریسیو لکنگ ایڈوکیٹر فیمیلی کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو ادا کرنا دی ورڈ لیکن اللہ پاک اگر آپ کے آپ کا جو رسک ہے مرد کی کسی اور عورت کی کسی کسی فیملی کی کسی انہیریٹنس کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور یہ میں سمجھتی ہوں صرف ہی ہے کہ میں نے محنت کی جاب کی دو دو نوکریاں کی لیکن میرا خیال ہے کہ خوف سے باہر جب نکلتے ہو آپ کچھ کرنے کے لیے نیت کر کے جب باہر کیسے ہوا تو آپ کی نیت اور آپ جزبہ ہوتا ہے اور بے خوف ہوکے جب نکلتے ہو یو جس تک تک باہر جس دو ای باہر باہر چیلنج باہر لوگ پوچھتے ہیں کہ سنگل پیرنٹ تھی بچے پوچھنے لگا تا کسی کسی رہی ہیں اور ابھی جو کرنٹ حسبن ان کی کتنی سپورٹ رہتی اب اب بچے میرے ماشااللہ جوان ہو گیا تو بیٹا کتنے سال کا ہو گیا ماشااللہ بیٹی جو میری ہیں وہ پھر سیکنڈ نمبر پہ ہیں اور پھر چھوٹی بیٹی ہیں شیس جو جو یونیورسٹی تو میری جو بچے ہیں وہ ماشااللہ جوان ہو گئے ہیں وہ بہت یانگ عمر سے بیٹا بیٹی کام بھی کر رہے ہیں چھوٹی والی ہمارا جو سٹار ہے فیملی وہ ہیسا 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 فوکسی ہن ہیسا سٹاڈی لیکن اموشنل سپورٹ میری ہزبند کی ہے لیکن ای تنک وہ ریالیز کرتے ہیں کہ ان کا رلیشنشپ میرے بچوں کے بچوں بچوں میرا خیال رکھتے ہیں میرے بچوں کی بچوں اپنا پیرنٹل ریسپونسیبیلیٹی تھی زمیداری تھی بھائی تو اب مجھے لگتا ہے جیسے میرے بچے جیسے کبھی کبھی میری بیٹی ریمائنڈ کریں گی کہ ہزبند کا خیال کیسے کرنا ہے جیسے ماں ہوتی یا جیسے میرے بیٹا پوچھے گا کہ where's the hubby I feel کہ the roles have reversed a bit ان کو خیال ہے جیسے ماں باپ آپ کی کسی achievement پہ خوش نہیں ہوتے اس طرح میرے بچے جب میں پروفیشنل کوئی چیز کرتی ہوں سے میرا کوئی انٹرویو ہوتا یا کوئی ریکنیشن باہر ملتی ہے یا کوئی بچے مجھے چیلنگیز نہیں ہوئے جو لوگ سمجھت ہیں پترکیل لی بچے تین بچے جو میرے ہیں برٹیش بان ہیں وہیں پہ پلے بڑے ہیں تو مجھے کبھی نہیں کہنا پڑا بچوں کو یا نہیں کھرنا پڑا کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں مطلب مجھے ہمارا اعتماد ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی جب میری اکثر کئی فرینڈ نے کہہ لیا کہ بچوں پر نظر رکھنی چاہیے ایسا مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پیش آئی ضرورت نہیں پیش آئی مطلب مجھے کبھی کہنا نہیں پڑا کہ یہ نہیں کرنا یہ غلط ہے they understand اور نہ انہوں نے کبھی violate کیا ہے حتیٰ کہ مجھے کبھی یہ نہیں کہنا پڑا میں نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ اردو بولو میں نے ان سے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا کلچر ہے کبھی نہیں کہا اور اوہرسیز پیرنٹس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہنا کیونکہ لوگ زبردستی نہیں آپ کو گوڑ کے پلا دیتے ہیں یہ پہننا ہے یہ بولنا ہے شراب نہیں پینی بائی فرنڈ نہیں ہونا I've never had to do that میں نے کبھی کہا بھی نہیں بس understood ہے آپ کا ایکزامپل ہو سامنے تو الحمدللہ کیوں کہ بچے اب میرے جوان ہو گئے ہیں کیونکہ میں کچھ سال پہلے تک تو یہ نہیں کہہ سکتی تھی لیکن ماشاءاللہ تینوں ایڈلٹس ہیں تینوں کام کرنے ہیں اور جتنا ان کو اپنے ہیریٹیج کے ساتھ لگاؤ ہے خود انہ نے پشتو سکھی ہے خود انہ نے اردو سکھی ہے پنجابی کے گانے میں سنتی ہوں کہ obviously کہ پنجابی تو it's not our mother tongue as well لیکن ان کو لگاؤ ہے پھر بھی اردو عدب کی مطلب میری چھوٹی جو بیٹی ہیں انہوں نے ایک دن مجھے کہ کہ تم یہ جو غزلیں سنتی رہتی ہو اور یہ گاتی رہتی ہو تو داغ دہلوی کی یہ والی کیونہیں گنگراج میں I was very surprised کہ اس کو کان سے داغ دہلوی کی کان سے ہیاد آگیا but she understands and she understands the meaning of it also کہ نا روا کہیے نا سزا کہیے it's like پھر ایک دفعہ کھا میں نے کہا ایسے تھوڑا سا you know but she understands پھر فرمایشے ایسی آری ہوتی ہیں مجھے گاؤ تکیے چاہیے ہیں مجھے ایسا so یہ جو میں نے کہا نہیں میرے گھر کا جو محول ہے وہ یہ نہیں تھا کہ you know انڈا پراتھا کھانا ہے یہ انگریجی فود ہے ایسا نہیں کہا لیکن I think یہ میرے جو پیشن کچھ نہ کہکے بھی سب کہہ دیا because I think کہ جب آپ لیکچر بازی کرتے ہو نا تو وہی کرتا ہے منڈا الٹا کام کرتا ہے مجھے نہیں پوچھنا پڑتا کہ تم کہا جا رہے ہو کس وقت واپسا ہوگے کس کے ساتھ جا رہے ہو نہیں کوئی شیئر کرتا ہے واقعیت کوئی غلطن ہوگی سر بڑی 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 ہماری کیونکہ I hope so I really hope so میں نے اس کو الٹیمیٹم بھی دیا تھا ایک سال پہلے اچھا آپ نے یہ الٹیمیٹم دیا کہ ایک سال میں میں نے ویسے یہ کبھی اپنے بچوں کو نہیں کہا کہ شادی کر لینی چاہیے اہ میں مر جاؤں گی میں پوتا نہیں دیکھوں گی نواسا نہیں دیکھوں گی پوتیا نہیں دیکھوں گی نواسیاں نہیں دیکھوں گی I've not I've never said that this is their life جب میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہے تو میرے بچوں کو حق کو نہ چاہیے کہ وہ لیے اپنی مرضی سے گزاری ہے because I have no right میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ خوش رہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ محفوظ رہیں safe رہیں اور وہ ساری کام جو میں سمجھتی ہوں کہ غلط ہے میں نے ان کو زندگی میں ایسا ایگزامپل دیا ہے کہ میں نے انہیں بتایا ہے اپنے ایگزامپل سے کہ یہ صحیح طریقہ ہے اس سے آپ کی صحت بھی صحیح رہے گی اس سے آپ کا دماغ بھی صحیح رہے گا اور اس سے آپ خوش رہیں گے سو فر ایگزامپل جو بھی جس چیز کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی صحت کے لیے مظہر ہے it's understood بالکل لیکن یہ ہے کہ میرا بیٹا یہ کہتا ہے کہ مجھے فادرز ڈے پہ کارڈ یا میسیج آ جاتا ہے کہ ہیپی فادرز ڈے اچھا I think it's very important کہ بیٹوں کے ساتھ دوستانہ رویہ بڑا ضروری ہے سو میرے بچے اس سے پہلے کے کسی اور سے جا کے بات کریں they will come to me کیا بات ہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو آپ نے اتنا لیزون اپنا رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ اور بانڈنگ اتنی اچھی رکھی ہوئی ہے کہ وہ آپ ضروری ہے it's very important بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اچھا اس پہ آجاتے ہیں کہ برطانیہ کی زندگی کتنی مشکل ہے اور اب پاکستان کی کیا ان دونوں میں فرق کیا ہے میری پاکستان میں آکے یہ جو ساب بیہیویر ہے نا وہ اقدامی لینڈ ہوتے ہی overseas پاکستانی کو بھی ہو جاتا ہے تو آتے ہی آپ کو وزن بھی آپ کا بڑھنے شروع ہو جاتا ہے چاہیے ہی چل رہی ہوتی ہیں چلنا ہی آپ کو بھول جاتا ہے overseas پاکستانیز کا تو میں نہیں کہہ سکتی لیکن یوکے میں آپ کو جو اچھی باتیں ہیں ان سے سیکھنی چاہیے اور ادھر آکے بھولنی نہیں چاہیے فور ایگزامپل ٹائم کیپنگ وقت پہ کام کرنا پنکچوالیٹی جھوٹنا بولنا مو پہ بات کرنی یہ بھول جاتے ہیں جو ہی overseas پاکستانی آتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ماشرہ ان کو لڑ جاتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ اپنا کام خود کرنا جو ہی آپ یہاں پہ میں آپ کا بیگ اٹھا لوں آپ کے لئے دروازے کھلتے ہیں یہاں تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ جو سگرٹ بھی جلا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کوئی اسسٹنٹ دور سے سگرٹ جلا کے آپ کو لے دے رہا ہوتا ہے کیسر لگائیں مو میں لگائیں آپ نے دیکھا ہے میں نام نہیں لوں گی بر ایسے بہت سے ہمارے بڑے بڑے ہیں انکرز ہیں آئی دونٹ انڈسٹیند کہ جو سگرٹ کسی نے مو میں ڈال دی چکلٹ کے لئے یوں ایسے آپ نے دیکھا ہے ان گناہکار آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا ہے لیکن ای تنک کہ اپنا جو یہ ہے کہ جو پروٹوکول ہو جاتا ہے آپ کو یہاں پہ تو یوکے میں تو آپ کو ٹرین بھی لے نہیں آتی ہے پبک ٹرانسپورٹ بھی لے نہیں آتی ہے اپنا بیگ اٹھا کے چل کے مجھے چلنے کی عادت ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اب میرا نیا جو آفیس ہے وہ گھر کے بالکل دو قدم دور ہے اچھا تو میرے کل رات میرے سوسر کا فون آیا تو میرے حزبن کو بتا رہے تھے کہ اس طرح وہ چل کے چلی گئی تو ہوتے خوش ہوئے کیونکہ وہ وسیس پاکستانی ہیں وہ سب سے اچھی بات یہ لگی کہ اچھا چل کے گئی ہیں چل کے گئی ہیں ویری گوڈ چل کے جانا چاہے کیونکہ ہمارا مائنسٹ ایسا ہے کہ خود باتھروم صاف کرو کیا ہے یہ کیا بات ہے کہ یہ کلیننگ جو ہے یہ کسی ایک خاص طبقے کا کام ہے یا آپ کچن میں جاتے ہوئے یا اپنا پانی کا گلاس لیتے ہو آپ کو کوئی قطر آ رہے ہو جی کہ نہیں میں کیوں رکھوں کسی کے آگے گلاس پانی کا یا اصولوں کی سیڈ بیلٹ باننا موبائل پہ فون پہ بات نہ کرنا درائیونگ کرتے ہوئے کیوں تو یہ چیزیں اچھی ہیں اس معاشرے کی کوئی چیزیں ہیں جو مجھے لگتے ہیں کہ ہمیں کاپی کرنا چاہیے ہمارے معاشرے کی بہت سے اچھی چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ ہم وہ بھی بھول رہے ہیں ہمارے معاشرے میں رواداری ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں کیا دین میں بے شک جمعہ کی نماز میں صف بندی کیوں ہے جوڑ کرو ہاں کندے سے کندہ ملاک ہے اور یہ پتہ کرنا کہ ساتھ برابر میں جو نماز پڑھا ہے جمعہ کی نماز کیوں کہا جاتا ہے جماعت میں نماز کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے بڑی خوبصورت فلوسفی اور لوجک ہے کہ پتہ تو ہو کہ اس کے گھر میں کوئی معاملہ چل رہا ہے کوئی اس کا معاملہ تو نہیں ہے ادھر تو امید کی نماز پہ جاتے ہیں آپ پوچھ کے آتے ہیں اچھا تو کس سے ملے کوئی نہیں میں کسی کو چانتا نہیں تھا تو کیا مطلب کہ چیف اور فارمی سٹافی کھڑا ہو تو آپ اس کو گلے لکے آئیں گے یا منسٹری کھڑا ہو یہ ہماری سوچ ہے اور یہ ہمیں سمجھی نہیں آرہی کہ ہمارے دین میں ہمارے کلچر میں بڑے بوڑے جو کہہ کے گئے ہیں اس میں بہت لوجک ہے اور آپ دیکھیں کہ انسٹاگرام پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہی باتیں پاور اف مینیفیسٹیشن ہمیں گھرے سکھا رہے ہیں what is manifestation manifestation تو ہمارے دین میں بھی ہے positive سوچ مایوسی گناہی کاز ہم نے تو دین میں سب بات ہیں اور ہمارے کلچر میں بھی یہ باتیں ہیں تو I think کہ ہم اپنی بھی ساری اچھی چیزیں بھول گئے ہیں اور ان کے بھی جو ساری غلط باتیں وہ ہم نے مطلب ہمیں لگتا ہے کہ adopt کر لیں ہاں modernity کیا ہے کہ ان کی زبان ان کی گالیاں سیکھنا ان کی جو کیا کہیں گے برینڈنگ ان کی جو برینڈنگ انہی کے برینڈز برینڈنگ ہم خوش ہو رہے ہیں انہی کو اپریس کر رہے ہیں بالکل سے آپ کو خیارہ کہ امریکر ہم سے اس بات پر اپریس ہو رہے ہیں کہ امریکر مطلب like it's just جہاں کہیں بھی باہر میں جاتی ہوں حالانکہ دیکھیں I'm not پاکستانی by birth اور میں شاید پاکستان میں لوگوں سے تو کم ہی زندگی گزاری ہو 2012 میں میں formally move ہوئی تھی پاکستان جب میں نے صحافت یہاں پہ شروع کی اور لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اپنی heritage سے اپنی زبان سے لوگ مجھ کو اس لیے نہیں اپریشیئٹ کرتے کہ میں ان کے accent میں انگلش بول سکتے ہوں لوگ مجھے اس لیے اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ جب میں نے بی بی سی پہ کام کرنا شروع کیا تو میں نے اسے کہا خان بولو خان don't تم فرنچ منیو پڑ سکتے ہو تو میرا نام لے سکتے ہو میرا نام صحیح پرنانس کرو گے اچھا why not بالکل right کہ آپ فرنچ منیو پڑ سکتے ہیں ساری مطلب انگریز ہیں تو خان ہی بولتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے مسلم کیوں کہہ رہا ہو بولو تم and یہ آپ کو جو چیز آپ کی ہریٹیج ہے جو میرے روٹس ہیں I'm very proud of them I'm very proud کہ میرا origin کیا ہے اور آپ لیکن ان کی اچھی کوئی بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو سپیریورٹی کامپلیکس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے برابری کے لیول پہ بات کروں گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مطلب ان کو دھمکیاں دیں یا ان پہ اپنا کلچن مسئلت کے خان اس کا مطلب بلکل اسی طرح کیونکہ یہ میری پہچان ہے بلکل آپ کو گایڈ کرتا ان لوگوں کو بلکل یہ کرنا کہ آپ ان کے اوپر مطلب ان پہ شریع نافذ نہ کریں پہلے اپنے آپ پہ شریع نافذ نہ کریں